اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ شکین اور آپ سب خیر وافی ایسی ہوں گے آج کے اس ویلوگ میں میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کے ساتھ یہ ایک عید کا ڈریس ٹیڈی ہوا ہے آل اوور پرنٹ میں ہے اور بہت خوبصورت کم سے کم بجٹ میں اس ڈریس کو ڈیزائنر لک دیئی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ ہاتھ شیئر کروں گی ڈیٹیل کے ساتھ میں شیئر کروں گے آپ اس طرح کریں جو چینل پر نہیں ہیں جلد اسی چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے یہ اس ڈریس کے ساتھ ایک بور ایڈی کی ہے وہ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سی کلپ پیٹ کی ہے سٹارٹنگ میں آپ پریشان نہ ہوں اس کے بعد جو ہے وہ فوراں میں آپ کو ڈریس کی جو ہے وہ پوٹ ڈیٹیل جو ہے وہ ڈیزائننگ بھی دکھاؤں گی آپ اس طرح کریں جو چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک شیئر مست آپ نے کرنا ہے ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں اس طرح آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گا اور جی شکینل آپ سب کی بھی ایڈ کی تیارگاں روچ پر جا رہی ہوں گی کیونکہ ایڈ میں بہت کم دن رہ گئے ہیں اس لئے میں ایک ڈریس لکھے آئی ہوں آپ سب کی ایڈ کی تیارگاں بھی روچ پر ہوں گی بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں اس لئے پھر میں آپ کے ساتھ ایک ہی ڈریس کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی کیونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے اور میرے پاس بھی کم ہے آپ کی طرح میں نے بھی ایڈ کی تیارگیاں کرنی ہے گھر کے جو سارے کام ہوتے ہیں وہ تو یہ ایک ڈریس ٹیڈی ہوا ہے اور اس یہ ایک عام لوکل مارکٹ سے لوکل فیبرک لی ہے آل آور پرنٹ پر ہیں نیوز پیپر پرنٹ ہے یہ اور سولہ سو کا یہ میں نے پانچ میٹر یہ فیبرک لیے تھا اور اس کی اوپر یہ خوبصورت سی سٹائلش سی جو آج کل نیک چل رہی ہے اس کی اوپر نیک بنائی ہے سکرین شاٹ لے لیں اور اس نیک کو لازمی آپ بنائیں اچھا یہاں پہ جی یہ دیکھیں لیف ہے یہ یہاں پہ لیف ہے اس سائیڈ پہ بھی لیف ہے اور اس کی اوپر جو ہے وہ پرنٹ کو دیکھتے ہوئے گرین کلر کی لیس لگا دی ہے اور بوٹ شیپ نیک ہے نیک کی اوپر بھی یہ بیس روپے میٹر والی لیس لگائی ہے بلکل بھی فضول خرچی نہیں کی سولہ سو روپے کا پانچ میٹر یہ فیبرک لی ہے اور بیس روپے میٹر والی میں نے اس کی اوپر جو ہے نا وہ یہ لیس لگائی ہے دھیان سے یہاں پہ دیکھ لیں اور نیک کا جلدی سے سکرین شاٹ لے لیں بہت ہی خوبصورت نیک اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کس کس کو جو نیک لائن ہے یہ پسند ہے باقی یہ سارا آپ اس کا پرنٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے نیوز پیپر یہ پرنٹ ہے لیف بنے ہیں بٹر فلائے بنے ہیں بڑا ہی کلر فول وائٹ انڈ بلیک یہ پرنٹ ہے اور شاٹ شرٹ ہے اور یہ جی اس کے چاک سلٹ پہ جو ہے وہ اس طرح کی دوری پائپنگ کی ہے اور نیچے یہ الگ سے بلیک کپڑا لے کے گھر میں ہی پڑا ہوا تھا بزار سے نہیں لینا پڑا اور اس طرح یہ پانچ انچ جو ہے یہ سوری چھ انچ جو ہے یہ یہاں پہ فیبرک لگایا ہے بلیک اور اس کی اوپر اس طرح گرین کلر کی لیس لگا دی ہے اور یہ کچھ پلیٹس ہیں ایک دو تین چار پانچ پلیٹس ہیں اور چاک سلٹ جو ہے وہ اس طرح پلٹے کے ساتھ فینش کر دی ہیں بیک بھی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور بیک پہ یہ والا جو ہے وہ ڈیزائن نہیں کیا جسٹ فرنٹ پہ کیا ہے اور سلیو پہ کیا ہے یہ جس کے سلیو یہ رہے سکرین شاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لے لیں یہ کچھ اس طرح میں کر رہی ہوں تو آپ کو اس کی یہ پلیٹس نظر آئیں گی اوپر نیچے لیس لگا دی ہے بیس روپے میٹر والی لیس ہے اور بیک جو ہے وہ بلکل سمپل ہے پہلے آپ اس طرح دیکھ لیں پھر میں آپ کو یہ جو ڈریس سپراد کر کے بھی بکھاؤں گی اور ایت کے لیے جو ہے یہ سپیشل اچھا اس کی جو خاص بات ہے اس ڈریس کی اس کے ساتھ جو ہے شرارہ بنایا ہے اور موڈل پکچر بھی میں یہاں سائٹ پہ لگا دوں گی آپ کو لک سمجھنے میں آسانی ہوگی شرارہ یہ کہ پانچے کی نیچے بھی اوپر رکھ کے اس طرح لیس لگا دی ہے دونوں پانچوں پہ اور اوپر سے شرارہ کافی کھل ہے اور پہنا ہوا انتہا کا خوبصورت یہ لگے گا اور ساتھ اس کے یہ شفون کا پلین بلیک دوبٹہ لے لیا ہے یہ گھر سے ہی جو ہے وہ میچ کر لیا ہے بزار سے بلکل نہیں لیا کیونکہ بلیک اور وائیڈ دوبٹے گھر میں عام ہوتے ہیں اچھا جی اب آپ اس ڈریس کی کلوز ڈیٹیلنگ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو میری فنگر نظر آ رہی ہیں یہ یہاں پہ لیف ہے اس کی اوپر اس طرح لیس لگی ہوئی ہے اس طرح یہاں سے اندر ہے اور یہ بوٹ شیپ ہے یہاں پہ اور اس سائٹ سے بھی دیکھ لیں اور اگر سکین شوٹ لینا ہے تو یہاں پہ میں اس طرح کر رہی ہوں سکین شوٹ لے لے اور مجھے کمینٹ میں جلدی ہی بتائیں کہ کس کس کو یہ ڈریس جو ہے وہ اچھا لگے اور یہ شارٹ شوٹ ہے تھرٹی ٹو اس شوٹ کی لیند ہے یہ جی اس کا نیچے سے دامن ہے کچھ اس طرح یہ اس کے ساتھ بینگلز میچ کی ہیں یہ اس کا بلیک دوٹا اور یہ اس کا راشر آ را اور اس طرح جی یہ کم بجٹ میں خوبصورت سار ڈریس جو ہے وہ گھر میں ریڈی کر لی ہے جو کہ بہت ہی بہترین عید پہ لگنے والا ہے اچھا آپ جی اب مجھے دیں اجازت دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اگر ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اور اب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی یا تو پھر چاندرات پہ عید کی مہندی کے ڈیزائن لے کے یا پھر عید ویلوگ کے ساتھ یا پھر عید کے بعد تو ابھی جو ہے وہ چار پائنچ دن پہلے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی انشاءاللہ جو ہے وہ میری یہی کوشش ہے کہ میں عید کی مہندی کے ڈیزائن لے کے آؤں یا پھر عید ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں چلے دیکھتے ہیں تو آپ جی مجھے دیں اجازت دعا میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ